اسلام علیکم آج ہم نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکی سوالات کریں گے آپ کو پتا ہے کہ نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں پہلا سوال ہے دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی تو اس میں دو لفظ اہم ہے بے قص اور دستگیری تو یہ نات کا ایک مصرہ ہے بے قص کہتے ہیں بے یاروں مددگار اور دستگیر کہتے ہیں مدد کرنے والا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم صیرت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے قص تھے جن کا کوئی مددگار نہیں تھا ان کی مدد کی کیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے جو اسلام لے کے آئے دس سال میں وہ صرف دس یا گیارہ لوگ تھے اور زیادہ تار لوگ ان میں سے غلام تھے اور آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے انہیں کوئلوں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا دھوپ میں رکھا جاتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے اور سب سے پہلی خاتون جو ہیں وہ زخموں کی تاب لاکر اسلام لانے کی پاداش میں شہید کر گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کا کوئی نہیں تھا ان کی دستگیری فرماتے تھے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے اسرار کہتے ہیں سر کی جمع پوشیدہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا محبت کس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت اسلام جو ہے وہ اصل میں جو ہمیں دیتا ہے ایمان ہے ہمارا کہ ہماری اصل زندگی تو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے موت تو اصل میں دروازہ ہے آخرت کی زندگی کا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ ہمیں باتیں بتائیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں چھوپی ہوئی تھی ہمیں بتایا کہ آخرت پر نظر رکھو دنیا میں سچ بولو اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے یہ دنیا میں تو انسان تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے اور چند سال ستر اسی سال وہ بھی جاتا ہے یا نہیں لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہمیں دنیا کے اسباب کے ساتھ بھیجائے اگر ہم سچ کے رستے پر چلیں گے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی اور وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ کی محبت میں اللہ نے جو کام سچ کا ہے وہ بولیں غلط کاموں سے پرہیز کریں تو اللہ جو ہے ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی محبت میں سیدھا رستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ باتیں ہمیں بتائیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں تھی جو ہمارے سے چھوپی ہوئی ہیں یعنی جنت میں ہمیں کیا ملے گا جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور خدانہ خاصتہ جھوٹ پہ رستے پہ چلنے والوں کے لیے دوزخ کی ہولناکیاں کیا ہیں سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا دکھ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے تکلیف اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے اپنے معاشرے میں لیکن جب اللہ ایک اللہ کے پر ایمان کی دعوت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دنیا کے انسان سے زیادہ دکھ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کھوڑا پھینکا گیا مشکلیں تانے دیئے گئے الزام لگائے گئے تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کا رستہ کھوٹا نہیں کیا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا فرش خاک کہتے ہیں زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین اللہ تعالی نے انہیں دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنایا لیکن کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کی نظر آخرت پہ تھی اپنی امت کے لئے روتے تھے اپنے ہر ہر امت کے ایک فرد کے لئے اسے کھینج کھینج کے جس طرح کوئی دوزق آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات کے موسم میں جو چراک کی طرف پتنگیں جو ہیں وہ بھاگتے ہیں تو کوئی پتنگوں کو کھینج کھینج کے آگ سے واپس لائے تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر مشکلات سہیں تھا کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہسے کہ کہ میرے لئے تو کوئی نمونہ ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے میں بھی فرش پہ سوتے تھے سلام ان پر اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں سلام اس پر کے جس کی ذات فخر آدمیت ہے فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے فخر کہتے ہیں افتخار کو کسی پہ فخر کرنا اور آدمیت انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانیت کا فخر ہیں سب سے بہترین انسان سب سے اللہ کے پسندیدہ نبی خاتم النبیین آخری نبی درود اس پر کے جس کی بز میں قسمت نہیں سوتی بزم کہتے ہیں محفل اور مجلس کو یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہوئی وہ بہت بہترین قسمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو دنیا میں ہی جو ہے وہ جنت کی بشارت دے دی گئی درود اس پر کے جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی سیری ہونے کا مطلب ہے جی بھننا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب بہت زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے جتنا آپ ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا پھر بھی جی نہیں بھرے گا بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادکی سے عبارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان میں رحمت اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں اللہ کی جو ہے اللہ کی بادشاہی ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اللہ نے ہمارے لئے آسانی پیدا کی کہ اگر تم میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنے زیادہ رحیم اور کریم ہیں اپنے لوگوں کے اوپر لیکن اس کے باوجود رحمت اللہ العالمین ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادکی کا نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ سوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چند فوٹ اونچا اور چند فوٹ چوڑا تھا اور مٹی کا بناوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لباس انتہائی سادہ ایک کرتہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک اور کرتہ مبارک اور عصام مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بندہ اور غلام ہوں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا ہے ایک دوسرے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بندہ اور غلام ہوں ایسا لباس پہنتا ہوں جس طرح ایک غلام پہنتا ہے اور پھر کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک ایک دو دو ماہ تک چولانا جلتا صرف خجور اور پانی پر گزر اکات ہوتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عادت فرماتے جنازہ میں شریک ہوتے گدے پر سواری فرماتے گلام کی دعوت قبول فرماتے اگر جوگ کی روٹی اور ایسے کھانے پر جس کا مزہ بد ہو چکا اور مدو ہوتے تو اسے بھی قبول فرماتے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سینا بہت ہی زیادہ سادہ فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے بنی آدم کا افتخار نو انسانی کے لیے باعث فخر مراد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 یعنی ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن ہم کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہمیں چاہیے کہ علم سے محبت آتی ہے ہم پہلے اپنے نبی کو پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کو پہچانے کیسے پہچان سکتے ہیں علم حاصل کرنے ایسے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے نبی کی سیرت پڑھنی ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہمارے تک پہنچانے میں کتنی مصیبتیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جھے وہ خون سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندے شیبِ ابھی طالب میں گزارا کیا درختوں کی چھالیں کھا کے گزارا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ جانیں تب ہی ہم اپنے نبی سے محبت کر سکتے ہیں ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں گے کہ آپ نے کیسے تجارت کی آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات کیا تھے تو تب ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں